سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات فیصل وڈا یا فیصل چھوٹا فیصل وڈا کی پریس کونفرنس بڑا وہ دبا گنداز میں پریس کونفرنس کر رہے تھے عرشت شریف پر کہ جی میرے ساتھ کونٹیکٹ میں تھے وہ میرے ساتھ ایسے تھا میرے ساتھ ایسے تھا میرا بھائی تھا میرا یہ تھا میرا وہ تھا اب ہیرو بننے کا کیا فائدہ ہاں پہلے کیوں نہیں بولے عرشت شریف کی حیات میں وہ در بہ در بھاگتا پھیر رہا تھا یہاں وہاں ہاں جب آپ کوئی ساری باتوں کا پتہ تھا کہ کون اس کے پیچھے ہے جو کہ آپ نے اپنی پریس کونفرنس میں بیان کیا اور آگے سے فیوچر بھی بتا رہے ہیں آپ ہمیں کہ فیوچر میں یہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں آپ نے عرشت شریف کی حیات میں کیوں نہیں اس کی ہیلپ کی آپ بڑے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی میں بڑا فائنینشلی بڑا سٹیبل ہوں میں بڑا یہ میں بڑا وہ آخری دنوں میں عرشت شریف کو بہت زیادہ یہ پیسوں کی پرابلم ہوئی تھی ظاہری بات ہے جو اپنا بندہ گھر چھوڑ کے دوسرے کنٹریز میں رہنا بھاگنا سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو آپ جو ابھی بڑھ کے مارے تھے کل آپ نے اس ٹائم کیوں نہیں باتیں کی کیوں نہیں ہیلپ کی عرشت شریف کی جتنی بڑی بڑی باتیں آپ ابھی کر رہے تھے اپنی ویڈیو اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس حساب سے عرشت شریف کوئی زندہ ہونا چاہیے تھا میں کوئی روڈ پر چلتا پھرتا آدمی نہیں ہوں میں یہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں میں مجھے کچھ ہوا تو میں چار سے پانچ گھنٹے میں یہ کر دوں گا وہ کیا ہاں تم یہ پاور کا جو بول رہے ہو پریس کانفرنس میں تم یہ پاور اپنی عرشت شریف پہ لڑاتے نا کہ اگر عرشت شریف کو کچھ ہو تو میں بھی وہ پانچ سے چھ گھنٹے کے اندر اس کے جو قاتل ہوں گے وہ بھی پھڑک جائیں گے یہ نہیں آپ بھینگے صرف ہر بندے نے ہیرو بننا ہے اپنی سیاست چمکانی ہے جانے دو بکش دو یار وہ چلا گیا اس دنیا سے ہم اب مت ہیرو بنے اگر آپ اتنے ہیرو ہوتے تو آپ سے اتنا ہی وہ کونٹیکٹ میں ہوتے تو آپ یہ ساری چیزیں بتاتے ٹائم پہ بتاتے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے چلو نہ بتاتے سائلنٹلی اس کی ہیلپ کرتے ہیں شریف کی لیکن آپ نے نہیں کی اب وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے کیوں کہ وہ پلٹ کے آپ کا یہ جو پریس کونفرنس کو جھو ڈال نہیں سکتے تو آپ اس وجہ سے دبنگل ناز میں باتیں کر رہے ہیں جی میں بڑا فائننچلی یہ وہ لٹرن پٹرن مت کریں ایسے